ایک بات تیہ ہے کہ اپوزیشن تحریک ادم اعتماد لا رہی ہے اور عمران خان ہی کے خلاف لا رہی ہے جو تاخیر ہوئی اس کی وجہ قدن وہ نہیں جو حکومت بتا رہی ہے اپوزیشن ہفتہ پہلے ہی تعداد پوری کر چکی تھی اور آج بھی پوری ہے تاخیر اپوزیشن رہنماوں کی کچھ اپنے معاملات کی وجہ سے ہوئی یا پھر حکومت کے تحادیوں کی سیاست کے باعث پاکستان کی سیاست میں بنیادی تبدیلی کے ہوائیں اس وقت سے چلنے لگی ہیں جب گزشتہ سال اکتوبر میں اہم ادارے میں بڑے تبادلے ہوئے اور عمران خان نے اس میں رخنا ڈالنے کی کوشش کی جب تبادلوں کا عمل مکمل ہوا تو اس ادارے نے غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا اس دوران ادارے نے اپنی پوزیشن کی بہا لی اور دوبارہ اپنے آپ کو ایک قومی ادارے کے طور پر پیش کرنے کے لیے اپوزیشن رہنماوں کے ساتھ اعتماد سازی کا عمل شروع کر دیا میاں نواز شریف زرداری اور مولانا سے رابطے ہوئے لیکن چھ برسوں سے مسلسل دھوکے خانے کی وجہ سے وہ یقین کرنے کو تیار نہ تھے چنانچہ دو ماہ کا وقت اس میں لگ گیا لیکن بلا آخر یہ تینوں رہنماں قائل ہو گئے کہ اگر وہ کوئی سیاسی قدم اٹھائیں گے تو ماضی کی طرح ان کا رستہ نہیں روکا جائے گا کہا جاتا ہے کہ نواز شریف اور زرداری کے اعتماد کو بحال کرنے میں کچھ بیرونی دوست ممالک نے بھی کردار ادا کیا اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے بعض فیصلوں اور خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی انتخابات کی شکل میں عملی طور پر بھی اپوزیشن پر مسکورہ ادارے کی گیر جانبداری واضح ہو گئی چنانچہ دم اعتماد کے لیے صلاح مشوروں کا آگاس ہوا جب عمران خان کو احساس ہوا کہ ان کی دمکیاں کام نہیں دکھا رہی تو وہ ہاتھ جو انہوں نے گریبان میں ڈالا تھا قدموں ملے گئے ان لوگوں کے گھروں پر حاضریاں دینا شروع کر دیں جنہیں پہلے دمکیاں دیا کرتے تھے انہیں وہ کچھ بھی آفر کیا جو انہوں نے ان سے مانگا بھی نہیں تھا بزدار کی تبدیلی پر بھی رضمند ہو گئے بار بار غیر ضروری ملاقاتیں بھی شروع کر دیں اور اجلاس بھی بلانے لگے اس سے اپوزیشن کو ایک بار پھر خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں دوبارہ اکتوبر سے پہلے والی صورتحال تو نہیں بن رہی چنانچہ وہ دوبارہ کچھ پیچھے ہٹ گئی اور ایک بار پھر غیر جانبداری کی یقین دہانی مانگی جو انہیں کروائی گئی اس کے بعد ایک بار پھر عدم اعتماد کے حوالے سے سنجیدہ مگر خوفیاں کوششوں کا آگاز ہوا اور چند ہی روز میں پی ٹی آئی کی صفوں سے جانگی ترین گروپ کی صورت میں اپوزیشن کو مطلوبہ تعداد مل گئی درجنوں کی تعداد میں پی ٹی آئی کی ایمین ایز مسلم لیگ نون کے پاس آنے لگے سب سے بڑا مطالبہ اگلے انتخابات میں پارٹی ٹکٹ کا ہے کچھ لوگوں نے زرداری سے میچ فکسنگ کر لی جبکہ خیبر پختونخواہ کے کئی ایمین ایز مولانا سے ٹکٹ کے بدلے عمران خان کو چھوڑنے پر تیار ہوئے اور تو اور پی ٹی آئی کے تین سینیٹرز بھی جے یو آئی میں آنے کے لیے تیار ہیں پھر سوال یہ تھا کہ عمران خان کو ہٹانے کی صورت میں متبادل کون ہو پہلے فیصلہ یہ ہوا کہ زرداری صاحب کو اس پر آمادہ کیا جائے کہ وہ وزارت عظمہ نون لیگ کو دے دیں یہ کام مولانا نے ایک دو دن میں کر دکھایا انہوں نے میاں شباز شریف کو متبادل وزیراعظم برمانے پر میاں نواز شریف اور مریم نواز کو رازی کرنے میں کچھ نہ کچھ کردار ضرور ادا کیا پھر پی ڈی ایم میں شامل دیگر جماعتوں کو رازی کرنے کا معاملہ درپیش تھا کیونکہ وہ بھی بد اعتمادی کی شکار تھی اور انہیں یہ ڈر تھا کہ ماضی کی طرح ان کے ساتھ ہاتھ نہ ہو جائے چنانچہ زرداری مولانا اور شباز شریف نے انہیں قائل کیا کہ اب کی بار کام پکا ہے اب ایک اور محلہ یہ درپیش تھا کہ صرف پی ٹی آئی کے باغیوں پر انحصار کیا جائے یا حکومت کے ساتھ اتحاد بلجبر میں بندے ہوئے اتحادیوں یعنی کاف لیگ باپ اور ایمکیم کے ساتھ بھی بات کی جائے نون لیگ کی رائے یہ تھی کہ چودری برادران وغیرہ پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مہمران کی مطلوبہ تعداد میں اثر ہے لیکن مولانا اور زرداری کی رائے یہ تھی کہ تعداد پوری ہونے کے باوجود حکومت کی اتحادی جماعتوں سے بات کرنی چاہیے چنانچہ زرداری اور مولانا نے چودری برادران اور شریف خاندان کے درمیان پل کا کردار ادا کیا اس لیے شہباز شریف چودری برادران کے پاس گئے زرداری اور مولانا نے شریف خاندان کو اس پر بھی آمادہ کر لیا کہ وہ پنجاب کی وزارت عالی چودری پرویز علائی کو دیں اختلافی نکتے نظر فقط یہ تھا کہ چودری پرویز علائی صرف تین ماہ کے لیے وزیر عالی نہیں بننا چاہ رہے تھے اور پیپلز پارٹی کی طرح ان کی بھی خواہش تھی کہ پھر اسمبلیوں کی مدت پوری کرنے دی جائے اس دوران چودری برادران کو عمران خان نے بھی یہی پیشکش کر دی اور یہ تاثر دیا کہ وہ بزدار کی جگہ پرویز علائی کو وزیر عالی بنا سکتے ہیں اسی وجہ سے چودری برادران نے میاں شہباز شریف کے یہاں جا کر کھانا کھانے سے این وقت پر معذرت کر لی یہی وجہ تھی جب وہ چودری برادران سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو اسمان بزدار ملاقات میں شریک ہونے کے بجائے باہر گاڑی میں انتظار کر رہے تھے چودری برادران اس وقت دو کشتیوں میں سواری کر رہے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اگر اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہوا تو ان کے ساتھ چلے جائیں گے اور اگر حکومت کا پلڑا بھاری ہوا تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے مثلا ایک طرف شہباز شریف کے کھانے پر جانے سے این وقت پر معذرت کر لی لیکن دوسری طرف بلاول بھٹو کو دعوت دی کہ گجرات سے گزرتے ہوئے وہ ان کے ہاں کھانا کھائیں گے لیکن زرداری صاحب نے بلاول کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ پہلے چودری برادران کو شہباز شریف کے معاملے کی تلافی کرنی چاہیے یوں ایک تو چودری برادران کا انتظار ہے کہ وہ حتمی فیصلہ کیا کرتے ہیں دوسری طرف ایمکیم اور باپ کے ایک سیکشن سے بھی رابطہ ہے میاں نواز شریف نے مولانا کو فون کر کے اختیار دے دیا ہے کہ وہ زرداری اور شہباز شریف کے ساتھ عدم اعتماد کے سلسلے میں عملی اقدامات اٹھائیں توقع تھی کہ جمعیرات کی شام کو مولانا اور زرداری کی ملاقات میں تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا کیونکہ جو تفصیلات تیہ ہوئی ہیں ان کے مطابق متبادل وزیراعظم شہباز شریف ہوں گے سپیکرشپ پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے گی اور چیئمن سینٹ کی سی جے ایو آئی کو دی جائے گی لیکن اپوزیشن کی حکومت کی ممکنہ چالو پر بھی نظر ہے اس لیے وہ تاریخ کے سلسلے میں سرپرائز دینے کی کوشش کر رہی ہے